اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ ولوگر اور میں ہوں محمد اسامہ تو دوستو آج ہم آئے ہیں گاؤں میں ایک شادی تھی تو میں نے سوچا آج آپ کو گاؤں کی شادی دکھائیں تو ادھر جو ہے جوار کی فصل ہے اور اس کے درمیان جو ہے ایک کچھ سڑک ہے اور اس کے امپر جو ہے دھولا کے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور بچوں نے کیا حشر کر دیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دھولا صاحب کی گاڑی کھڑی ہے اور ادھر جو پھول لگے ہوئے تھے بچوں نے وہ بھی خراب کر دی ہے اور ادھر ایک ریڈ کلر کی پٹی لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں جناب اس کا بھی کافی برا حال کر دیا ہے گاؤں کی شادی ہو تو دھولا صاحب کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ شہر میں نہیں بلکہ گاؤں میں ہی ہوتا ہے دوستو آپ کو گاڑی کی بیک سائٹ دکھا رہے ہیں اس پہ بھی کچھ پھول لگے تھے اب ایک پھول بھی نہیں لگا ہوا تو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ براج جو ہے وہ بھی تیاری کر رہی ہے جانے کی تو آپ کو ایک سولہ سالے بچے سے ملواتے ہیں اس کی عمر جو ہے تقریباً سولہ سال ہے اور اس کا قادر جو ہے کافی چھوٹا ہے اس سے ملاقات کریں گے ہم اور اس سے کچھ سوال کریں گے اسلام علیکم سریکیو آپ کی کتنی عمر ہے کتنی عمر ہے اونچا بولو نا کتنی ہے پندرہ سال اچھا آپ کا قادر کیوں اتنا چھوٹا ہے کیا یہ کہہ رہا ہے جی سوکا کھیر جو ہے وہ اس نے استعمال کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کافی چھوٹا قد ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میری سولہ سال عمر ہے جناب آپ کو ادھر سے بھی دکھا سکتے ہیں کہ دور تک گاؤں ہے اور اس کے ساتھ کافی خوبصورت فصلیں بھی ہیں تو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں گاؤں کی جو برات ہے وہ کس چیز پہ آتی ہے تو آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ گاؤں کے جو بچے ہیں کافی خوش ہیں اور ایس کریمیں کھا رہے ہیں ادھر سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے جی گاؤں کے بچے شرارتی ادھر سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سامنے ایس کریم اللہ آیا ہوا ہے تو جناب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مہران گاڑی بھی کھڑی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پیچھے شہزور ڈالا کھڑا ہے اور اس کے بھی پیچھے ایک اور شہزور ڈالا کھڑا ہے تقریبا کوئی گاؤں کی دو گاڑیں اور دو شہزور ڈالے اور آپ کو سامنے دکھا رہے ہیں کہ ادھر سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ادھر سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کافی رش لگا ہوا ہے میں نے سوچا پتہ نہیں کچھ گر گیا ہے لیکن ادھر تو بچے نہ آ رہے ہیں کافی گرمی ہے جناب آپ کو ادھر سے دکھا رہے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے دھوب میں کھڑی ہے اور گاؤں میں جو ہے اتنے درخت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی گاڑی دھوب میں بھی کھڑی ہے ہماری گاڑی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ چھاؤں میں کھڑی کر دی تھی میں نے یہ ہے جی گاؤں کی شادی اور گاؤں والوں کی سواری ہیں تو آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ گاؤں میں جو اور ایسی کون سی چیزیں موجود ہیں اور دکھاتے ہیں چلتے ہیں آگے پھر تو جناب آپ کو سامنے دکھا رہے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ دولن والوں کا گھر ہے لیکن ہم اندر نہیں جائیں گے ادھر لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں تو جناب وہ ان پر نہر ہے اور اس کے نیچے کچھی سڑک اور یہ سامنے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور اس سڑک سے جو ہے ہم آگے گئے تھے تو جناب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کماد کی فصل تھی اس کے اندر سے جا رہے ہیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل اسامہ بلوگر کو سبسکراب کر کے بیل ایکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اسامہ کو اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ